یوکرین میں جنگ کے بیچ روس کا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے وہ بڑا فیصلہ یوکرین میں جنگ کے بیچ روس کا بہت بڑا فیصلہ روس نے یورپ کو گیس سپلائی میں کی بھاری کمی یہ جو ابھی کہہ رہے تھے پریجیش سر اس کو دیکھئے ذرا اس کانٹیکٹ میں روس نے یورپ کی گیس سپلائی 40% گھٹائی یوکرینی راستے کے ذریعے جاتی ہے روسی گیس کی پائپ لائن تو آپ جو ابھی تک نورڈ 1 اور نورڈ 2 دیکھ رہے تھے وہ جرمنی تک روس کی گیس پہنچانے کے طریقے وہ ہے سی کے ذریعے سمدر کے راستے لیکن یوکرین کی دھرتی میں نیچے بہت ساری پائپ لائن سوویہ تیرا سے ہی پڑی ہوئی ہیں جس کے ذریعے پورے یورپ کو گیس سپلائی ہوتی رہی ہے ان پائپ لائن سے بھی آنے والے دنوں میں گیس کی سپلائی کم کی جائے گی یہ کہہ دیا ہے گیس پرام نے اور اس کو بھی ظاہر ہے یورپ میں ایک تھرٹ کی طرح دیکھا جا رہا ہے اور اب اگلی اہم خبر دیکھئے روس یوکرین یو دوسرے پسچمی آرتفستہ چرمہ رہی دوہزار اکیس کے مقابلے دوہزار بائیس کی جی ڈی پی میں بھاری گراوٹ امریکہ جرمنی سمیت آٹھ دیشوں میں آرتھیک سنکٹ امریکہ جرمنی سمیت آٹھ دیشوں میں آرتھیک سنکٹ اور جاہر ہے it all boils down to the money sweeter than honey تو کیا یہ یہی ہو رہا ہے ذرا دیکھئے پیسوں کی وجہ سے ہی جو یدھ شروع ہوا military industrial complex اب وہی کئی جگہوں پر گرتی ایکانومی اور سامنے آتی بندی کی وجہ سے یدھ رکنے کا قارن بھی بن سکتا ذرا دیکھئے زیلنسکی کو ہٹانے کا پلان decode کیا کیا پلانس ہیں پلان نمبر ون یدھ ختم کھرانے کا ماسٹر سٹوک نو مہینے سے چل رہا ہے یہ مہا یدھ زیلنسکی جھکنے کے لیے تیار نہیں کیا ہے کیا ہے پلاننگ اور کیسے اس کو execute کیا جائے گا اب ذرا ادھر آ جائیے دوسرا ہماریکہ پر نیٹو دیشوں کا دباؤ کئی دیشوں میں ہتھیاروں کی کمی ہو گئی ہے اور یوکرین کو مدد پر اب مدبھید بھی اُبھرنے لگے ہیں کہ یوکرین کو اور مدد دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے تیسری بات جو اس میں اہم فیکٹر رول پلے کر رہا ہے وہ کون سا ہے یورپ کی عارتی ویوستہ خراب نہیں اب تو تباہ ہونے لگی ہے اور اصل میں جو جتنا سمپن اور سمرد ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے ڈاوہ ڈول سے اتنا ہی زیادہ فرق پڑتا ہے لہٰذا یود سے یورپ کی گروت پر بریک جامنی کی وکاز در انمان سے آدھی یورپ کی سب سے بڑی عارتی ویوستہ کا حال یہ اب دیکھئے چوتھا تھنڈ میں روس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ناراضگی تک تو ٹھیک ہے لیکن زندگی بھی تو بچانی ہے تھنڈ اسے خود کو بچانا ہے تو گیس اور تیل بھی تو چاہیے یہاں حال کیا ہے روسی گیس پر نربھر یورپی دیش روس نے گیس روکی تو کیا ہوگا جم جائے گا یورپ اور زندہ رہیں گے تو لڑائی بھی چلے گی یہ دنیا داری تب ہی تک ہے جب تک زندگی ہے یہ بات سمجھ میں آنے لگی اور کیا ہو رہا ہے کیا کہتا ہے ارث ویوستہ کا آنکڑا ذرا وہ بھی دیکھ لیجے انمانت اور اس کے پہلے کا حال دیکھ لیجے امریکہ یورپ کی ارث ویوستہ دھڑام اور کیا اسی وجہ سے کسی جا رہی ہے زیلنسکی پر لگام اب ذرا وہ سمجھئے امریکہ 2021 22 23 انمانت جی ڈی پی ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اب ذرا دیکھئے امریکہ 5.7 سے 2.3 اور آگے 1 اب ذرا یہاں آئیے یہ ہے جرمنی یورپ کی سب سے بڑی ارث ویوستہ 2.9 آگے 1.2 اس کے بعد 0.8 فرانس پر آجائیے 6.8 دیکھئے کتنا بڑا فرق 2.3 ادھر 1 پھر ادھر آجائیے اٹلی 6.6 سے 3 ادھر 0.7 ادھر آجائیے سپین 5.1 4 ادھر 2 بریٹن 7.4 3.2 0.5 حالانکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو آج بھی یوکرین کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور بہت سارے ایکسپرٹ جب اس کو انیلائز کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو یورپ میں باقی دیشوں کی طرح روس سے ویسی گیس اور تیل کی ضرورت نہیں پڑتی جیسی باقیوں کو پڑتی ہے لہٰذا اس لیے ان کے آج بھی سر تھوڑے الگ چل رہے ہیں اب ذرا دیکھئے کینیڈا 4.1 3.4 1.8 یہ جو ایکانومی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس وجہ سے بھی اس وجہ سے بھی امریکہ سمیت اب یہ ویسٹرن فورسز مجبور ہو رہی ہیں یہ سوچنے کے لیے زیلنسکی کو اب روکا جانا چاہیے اور زیلنسکی کہہ رہا ہے کہہ رہے ہیں جھکے کا نہیں اب یہ سمجھے کہ کوشش کرتے ہیں زراثری گناہیت سر ان میں سے کون سا فیکٹر سب سے بڑا ہے بھیک یہ سارے جو آپ نے چاروں فیکٹر دکھائے ہیں یہ چاروں سیملٹینیسلی ہی امپیکٹ کر رہے ہیں اور اس سے جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹرانس ایٹلانٹک الائنس جس کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی امریکہ کے دورہ وار کے درو اس میں کافی فیکٹرز آگئے ہیں آپ نے دیکھا کہ جرمن چانسلر ابھی جو تھے وہ چائنا گئے سب کے بیچ میں بائیڈن نے چائنا سے کہا کہ روس کے اوپر آپ پریشن ڈالیے ادھر آپ کا فرانس پریس پریسیڈنٹ نے ایپیک سمیٹ میں سیدھا بتایا کہ بھئی امریکہ کی جو ہے کسی کی اس طرح نہیں چل سکتی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کنٹریز وہ اپنا دیکھنا پڑ رہا ہے دوسری طرف domestically ان کے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ political system میں complete change آتا جا رہا ہے وہاں پہ ultra-righteous groups جو ہے وہ ایک دم آگے بڑھ رہے ہیں اٹھلی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ party آگے آگئی ہے جو مسولنی کی تھی تو یہ چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ملک کو سمع لے ہیں اس وقت میں اور پورا یورپ پورا امریکہ ویسٹرن کنٹریز اس سیشن میں گئے ہیں اس وقت میں تو جو انیشل یو فوریا ہے وہ اب نو مہینے کے اندر میں آگیا ہے کافی حالت خراب ہمیں یہ سب کی موسیقی